میرے پاس ایک پین موجود ہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا موجود ہے اب ہم یہ دیکھیں گے نیوٹرنز کا جو فرسٹ کلاف موشن ہے یعنی جو چیزیں ریسٹ میں ہوتی ہیں وہ ریسٹ میں ہی پڑی رہیں گی اور جو موشن میں وہ موشن میں ہی رہیں گی جب تک ان کے اوپر کوئی ایکسرنال فورس اپلائی نہیں ہوتی ہے یعنی ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہیں گی ایکسرنال فورس لگے گی تو وہ موشن میں آنگی اور کوئی جو اس موشن میں ہے تو وہ موشن میں ہی رہے گی جب تک اس کے اوپر کوئی ایکسٹرن فورس نہیں لگتی ایکسٹرن فورس لگے گی تو وہ جو چیزیں موشن میں ہیں وہ ریسٹ میں آ جائے گی اب میرے پاس یہ دو چیزیں اوکے ان میں سے مجھے بتائیں کہ کونسی چیز ریسٹ میں ہے اور کونسی چیز موشن میں اگر آپ کو لگ رہے کہ یہ پیج جو ہے نا یہ موشن میں یہ پیج کا ٹکڑا موشن میں ہے اور یہ پین جو ہے یہ ریسٹ میں ہے تو غلط ہے آپ کو جواب اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں موشن میں ہیں تو بھی غلط ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں ریسٹ میں ہیں تو ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے یہ جو پیج ہے نا یہ کیا کر رہا ہے ہوا سے حرکت کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ ایک ہی جگہ پر موجود ہے تو اگر آپ چیئر کے اوپر بیٹھیں اور اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہ جائیں ہلائیں چیئر کے اوپر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں ہلائیں اور اگر آپ کہیں کہ ہم موشن میں ہیں تو نہیں جی آپ موشن میں نہیں ہیں کیونکہ آپ ایک ہی چیئر کے اوپر بیٹھیں ایک ہی پوزیشن پر ہیں تو موشن میں کونسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی پوزیشن چینج کرتی ہیں ٹھیک ہے موشن میں کونسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں اگر آپ واق کرتے ہیں واق کرنا شروع کرتے ہیں آپ موشن میں آ جائیں گے کیونکہ آپ پوزیشن چینج کر رہے ہیں پہلے یہاں پر تھے پھر آتے 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 پہلے یہاں پر آگے پیلے آئے پر آگے پوزیشن چینج کیا آپпер simulation درخت μιαی جگہ پر واقع ہے اپنی یقین یقینCom تو رسٹ رہا ہے یہ پن دنوں کے دھونوں کیا ہیں ریسٹ میں ہیں تو آپ کو یہ تو کنسیپٹ پتا چل گیا کہ ریسٹ میں کونسی چیز یہ ہوتی ہیں ریسٹ کسے کہتے ہیں اور موشن کسے کہتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے چیز ریسٹ میں ہی رہیں گی یہ دونوں ریسٹ میں ہیں ریسٹ میں ہی رہیں گی ٹھیک ہے نا جب تک ان کے اوپر کوئی ایکسٹرنال فورس نہیں لگتی ایکسٹرنال فورس میں اس کے اوپر لگاتی ہوں یہ ایکسٹرنال فورس میں نے لگائی ہے یہ دونوں کو دونوں موشن میں آ گئی ہے پہلے یہاں پر تھی آپ پتہ نہیں کہا گئی ہے انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کر دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریسٹ میں تھی ریسٹ میں ہی رہتی جب تک میں ان کے اوپر کوئی ایکسٹران فورس نہ لگاتی اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے بچے اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو موشن میں ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یونیورس کی کہ یونیورس کے اندر کونسی ایسی چیزیں ہیں جو موشن میں اور موشن میں ہی رہتی ہیں ریسٹ میں تو ہمیں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو ریسٹ میں ہوتے ہیں ریسٹ میں ہی رہتی ہیں موشن میں کونسی چیزیں ہیں اگر بات کیجئے یونیورس کی تو اس یونیورس کی ہر چیز موشن میں کیا کہا میں نے اس یونیورس کی ہر چیز موشن میں ہوتی اگر اس یونیورس میں ایکسٹرنل فورس کا کنسپٹ نہ ہوتا گریویٹیشنل فورس ہے ایکسٹرنل فورس ہے زمینی زمین ہے نا زمین ارث اس کی گریویٹیشنل فورس ہے ہوا ہے ہوا وہ بھی ایکسٹرنل فورس کا کام کرتی ہے زمین کی فرکشن ہے وہ بھی ایکسٹرنل فورس کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس یونیورس میں ایکسٹرنل فورسز ہیں جن کی وجہ سے ابجیکٹ رک جاتا ہے اگر یہ ایکسٹرنل فورسز نہ ہوتی تو ہر چیز موشن میں ہی ہوتی جیسے کہ ہم خود واق کرتے ہیں تو وہ زمین کی فرکشن ہوتی ہے گریویٹیشنال فورس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر جو نوٹن کا فس لاف موشن ہے اس کو ہم انرشا کا کنسپٹ بھی کہتے ہیں لاف انرشا بھی کہتے ہیں یعنی کہ اب اگر کسی فسلن والی جگہ پر جہاں پر فرکشن ہی نہیں ہے وہاں پر ہم چلنا شروع کریں تو ہم چل نہیں پائیں گے ہم فسلیں گے موشن میں ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے اب ایک بال ہے ایک گیند ہے اس کو آپ ایسے زمین کے اوپر پھینک دیں ایسے موشن میں لے کے ہیں اس کو ایک بال ہے وہ ایسے پھینکی ہے آپ نے زمین پر زمین پر پھینک دی ہے تو لڑکتی 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 ایک جگہ پر آکے روک جاتی ہے تو وہ موشن میں تھی موشن میں ہی رہتی نا تو اس کے اوپر کونسی ایکسٹرن فورس لگی ہے اس زمین کی ایکسٹرن فورس لگی ہے یہ زمین کی فرکشن ہوتی ہے یہ کون سی زمین ہے کسی زمین ہے کھردری زمین ہے کسی زمین ہے ہاموار ہے کسی ہے تو یہی ایکسٹرنل فورسز لگتی ہیں جو چیزیں موشن میں ہوتی ہیں انہیں یہی ایکسٹرنل فورسز لگتی ہیں چند کے وجہ سے وہ رک جاتی ہیں یہ ہر یہ نیوٹرن کا فصلہ موشن ہے نا یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں مزید ایکسپین کروں گی اس کو ہم ڈسکس کریں گے باقی جو نیوٹرن کے جو موشن کے لاز ہیں فرس تو دیکھ لیا سیکنڈ دیکھیں گے باقی لاز آف موشن جو ہے نیوٹرن کے وہ دیکھیں گے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کنسپٹ سمجھایا کہ نہیں کہ نیوٹرن کا جو فصل آف موشن ہے ٹھیک ہے جو چیزیں موشن میں موشن میں ہی رہتی ہیں اوکے یونیورس میں کون سی چیزیں موشن میں تو میں نے کہا کہ یونیورس میں چیزیں موشن میں ہی رہتی ہیں اگر یونیورس میں کوئی چیز یونیورس میں ایکسٹنل فورس کا اگر کنسپٹ نہ ہوتا ٹھیک ہے تو وہ چیزیں موشن میں ہی رہتی ہیں اور جو ریسٹ میں وہ ریسٹ میں ہی رہتی ہیں اب جیسے کہ یہ ریسٹ میں ہے یہ ریسٹ میں ہی رہتی ہیں لیکن یہ دیکھو یہ پیج ہے یہ ریسٹ میں ہے یہ ریسٹ میں نہیں رہتا لیکن اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس لگی ہے اور وہ ایکسٹرنل فورس لگے گی اس کے اوپر اب یہ لگ رہی ہے اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس اب میرے ہاتھوں کی تو نہیں لگ رہی ہے میں تو نہیں لگا رہی ہے تو اس کے اوپر ہوا ہے ہوا یہاں پر کیا کر رہی ہے ایکسٹرنل فورس کا کام کر رہی ہے تو یہ پیج ہے تو یہ موشن میں آئے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جائے گا تو اس کے اوپر کیا ہے ہوا لگ رہی ہے اس کو یعنی کہ ہوا ایکسٹرنل فورس کا کام کر رہی ہے تو اس یونیورس میں ایکسٹرنل فورسز موجود ہیں زمین ہے وہ ایکسٹرنل فورس کا کام کرتی ہے ہوا ہے وہ ایکسٹرنل فورس کا کام کرتی ہے ہم خود ہیں ہم خود ایکسٹرنل فورس لگا سکتے ہیں کسی چیز پر یہ میں نے اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس لگائی یہ میں نے اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس لگائی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے موشن میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے جو چیزیں ریسٹ میں ہوتی ہیں وہ ریسٹ میں ہی رہیں گی جب تک اس کے اوپر کوئی ایکسٹران فورس نہیں لگتی اور جو چیزیں موشن میں ہیں وہ موشن میں ہی رہتی ہیں جب تک اس کے اوپر کوئی ایکسٹران فورس نہیں لگتی ہوپ سو ایک پریکٹیکل ایگزمپل سکتروں آپ لوگوں کو یہ کنسپٹ سمجھ آ گیا ہوگا نیوٹن کا فصلہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا کہ آپ کو سمجھ آئے کے نہیں